بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشق 4.4 کو کانٹینیو کریں گے اور یہ صفحہ نمبر 133 پہ ہے سوال نمبر 8 کریں گے اور یہ صفحہ نمبر 134 پہ ہے اس میں نمبروں کی ایک سیریز دیئی اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کی رینج معلوم کریں اور ویرینس معلوم کریں بہت ہی آسان سوال ہے 46 اس کا 2,1,1,6 ہوگا 32 اس کا 1,0,2,4 ہوگا 18 اس کا 3,24 16 اس کا 2,1,6 ہوگا 14 اس کا 1,1,9,6 ہوگا 12 اس کا 1,1,4 ہوگا 60 اس کا 1,3,6 ہوگا 55 اس کا 1,5,5,3,0,2,5,5,2,2,7,0,4,4,8,2,3,0,4,4,4,6,1,6,1، اور یہ سامجھنا اس کا 393 ہے اور ایدھر سامجھنا وہ 17293 ہے سب سے پہلے تو آپ نے رینج نکالنی ہے تو رینج میں کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا دیکھ لیں سب سے بڑا دیکھ لیں سب سے چھوٹا یہ لگ رہا ہے مجھے اور سب سے بڑا یہ 60 ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو 60-12 یہ آپ کی 48 کی رینج آگی ٹیک ہے اب آپ نے s² نکالنا جو کہ ویرینس ہے اس کا یہ فارمولا اس میں جب آپ ویلیز ڈال لیں گے جواب کا جواب آ جاتا ہے 295.65 بہت ہی آسان سوال تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نمبرز ہیں کچھ 4,9,3,15 اور 19 n کیا ہو گیا ہمارا 5 ان کا مین جو ہے نا وہ ہے 10 آپ نے اس کی s² اور s نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں نا آپ جو نا دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں سٹینڈڈ ڈیوییشن نکالنے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو فارمولے ہیں سٹینڈ ڈیویشن اور ویرینس کے یہ آپ دونوں کے دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ تھا اور دوسرا طریقہ یہ تھا دیکھیں آپ کے پاس اگر یہ کرنا چاہیں تو x بار بھی ہمارے پاس ہے x بھی دیو میں n بھی ہوں پتا ہے یہ آسانی سے حال ہو سکتا اگر آپ اس سے کرنا چاہیں x سکوئر پھر آپ کو ان کے سکوئر کر لیں ان کو پھر ایڈ کر لیں جو ویلیو ہے گی اسی طرح ان کو خود سے ایڈ کر لیں تو یہ بھی ویلیو ہے یہ بھی آ جائے گی اور n بھی ہے دونوں طریقے استعمال ہو سکتے ہیں میرا خلی صفحہ نہ اس سے کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیں آپ کو x چاہیے آپ کو x مائنس x بار چاہیے اور x مائنس x بار کا پھر آپ کو سکوئر نکالنا پڑا ہے کیونکہ یہ ادھر سکوئر ہے 4 x مائنس x بار 4 مائنس 10 ہوگا جو کہ 6 مائنس 6 آ جائے گا اور یہ 36 ہو جائے گا یہ 9 ہے تو اس کا یہ مائنس 1 آ جائے گا آپ کر کے دیکھیں ادھر 1 آ جائے گا 3 ہے تو اس کا مائنس 7 آ جائے گا اور ادھر 49 آ جائے گا 15 ہے تو اس کا جنبی والا 5 آ جائے گا 15 مائنس 10 5 ہوگا 25 اور یہ 19 ہے تو ادھر 9 آ جائے گا اور ادھر 81 آ جائے گا ان کو ایڈ کریں 192 ہے اور یہ 50 ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں x سکوئر کیا ہوگا x بار سکوئر اوڑ یہ جی آپ کا 192 آ گیا اور 5 38.4 آ گیا پاس لینا ہے تو آپ اسی کا انڈر روٹ لے لیں سکوئر روٹ 6.2 کے قریب ویلیو آ جائے گی تو یہ بھی آسانی سال ہو گیا سوال نمبر دس اس میں یہ ہے کہ x بار دیا ہے جو کہ 19.5 ہے سام آف آل سکوئر سکوئر 5 تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویریانس اور سٹینڈر ڈیوییشن نکال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ x بار کس کے ایکوال ہوتا سام آف آل x آور n کے ایکوال ہوتا تو اس سے جناب میں n کی ویلیو کیا آتی ہے تو یہ 195 دیکھیں یہ ادھر چلا گیا اور یہ ادھر چلا گیا تو 195 over 19.5 تو 10 آگیا یہ ہمارا n آگیا ٹھیک ہے جی اب s سکوئر نکال لیں جب آپ نے تو وہ کیا ہوتا فاولا تو اس میں اگر آپ ویلیوز ڈال دیں 5555 کی ویلیو دیوی نا اس کی divided by n ہمارے 10 معلوم کر چکے ہیں minus یہ ویلیو بھی دیوی ہے over 10 اس کا سکوئر تو آپ جب اس کو خل کریں گے تو یہ جواب 175.25 آ جائے گا اور جب آپ نے s نکال لیں تو اسی کا under root لے لیں یہ جواب آ جاتا 13.238 بہت ہی آسان اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 16 طلبہ 16 سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو height انچز میں دیوی ہے تو ان کا arithmetic mean نکال لیں حساب yos اور standard deviation نکال لیں میاری انحراف نکال اس کے بعد یہ بتانا ہے x plus minus one standard deviation x bar plus minus two standard deviation اور 3 کتنے کتنے جائیں نمبرز مشاہدات تو یہ سارا کمال table بناتے ہیں table سے standard deviation آجائے گا mean بھی آجائے گا اس کے بعد باقی تو بہت ہی آسان ہے و simple numbers کو ہیدر ادھر کرنا یہ قد ہے اور یہ x سکوئر ہوگا تو یہ x ہوگا قد کا میں قدر لکھتی ہے ساری اس میں جی 16 numbers ہیں ہمارے پاس 64 اس کا 4096 ہوگا اگلا 67 ہے 4 4 8 9 ہے 62 ہے 3 8 4 4 ہے 66 ہے 4 3 5 6 6 63 ہے 3 9 6 9 64 ہے 4 0 4 7 6 1 6 3 3 9 6 9 6 5 4 2 2 5 6 7 4 4 8 9 7 7 7 7 5 0 4 1 6 5 4 2 2 5 6 4 4 4 0 9 6 7 6 1 8 4 6 6 6 4 3 5 6 5 6 5 6 6 6 9 1 6 9 9 1 6 9 1 9 9 6 6 7 5 9 9 9 9 10 10 9 10 10 11 11 10 تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2.82 کے قریب آجاتی ہے اب انہوں نے کہا کہ نمبروں کو ترتیب میں لکھ لیتے ہیں ترتیب میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کریں گے نا انہیں لیکن انہیں رنج بنائیں گے تو اس پر نمبروں کو لکیٹ کرنا آسان ہوتا ایک دیفعہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ادھر ہی کر لیں اگر ادھر نہیں کیا تو آپ کر لینا بہتر ہے تو ہم اگلے پیچ پر کر لاتے ہیں 62, 63, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 69, 71, 72 اب جب x bar plus minus 1 standard deviation لاتے ہیں تو یہ آتی ہے 65.89 69, sorry plus minus 2.82 تو یہ رنج بن جاتی جنبے والا 62.87 سے لے کے 68.51 تک اور اس رنج میں بارہ نمبر آپ کے آ جاتے ہیں اور یہ کتنے پرسنٹ آتے ہیں 12 over 16 into 100 یہ آپ کے 75 پرسنٹ ہی آ جاتے ہیں پھر آپ جب جناب x plus minus 2 standard deviation کرتے ہیں یہ 65.69 plus minus 2 into 2.82 یہ آپ کرتے ہیں تو یہ رنج بن جاتی ہے 60.05 سے لے کے 71.33 کی اس کے اندر پندرہ نمبر آ جاتے ہیں یاد رکھے گا کہ یہ پندرہ جانبا یہ اس کے علاوہ پندرہ نہیں ہیں بلکہ یہ اس پندرہ کے اندر یہ 12 بھی شامل ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے گا تو 15 over 16 into 100 یہ آپ کے تقریبے 93.75% آ جاتے ہیں اور x plus minus 3 standard deviation اس میں 65.69 plus minus 3 into 2.82 اس کو سوالف کریں گے تو یہ رنج بنتی ہے 57.23 سے لے کے 74.15 تک اس میں 16 کے 16 number آ جاتے ہیں اور یہ 16 over 16 into 100 جانا یہ 100% number آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو یہ exercise بھی ختم ہوئی اس سے اگلی exercise جانا وہ 4 ہے جو کہ generic exercise ہے پورے unit کی وہ ہم جیسے پہلے کرتے ہیں کہ وہ میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں آپ اسے خود کیجئے گا پریکٹس کے لئے تو اس کے ساتھ ہی unit 4 ختم ہوا انشاءاللہ آگلے ویڈیو سے unit 5 شروع کریں گے السلام علیکم